نومی چیز امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ استنجا کرنا واجب ہے یعنی قضاء حاجت سے فراغت کے بعد بولو براز سے اس مکان کی صفائی واجب ہے اسی طرح ہوا کے علاوہ آگے اور پیچھے سے جو چیز بھی خارج ہو اس سے صفائی واجب ہے جیسے منی ہے مدی ہے یا کھون وغیرہ کا خروج ہے اس صفائی کا امام الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دو طریقہ ہے استنجا کا اور استجمار کا دو الفاظ حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں استنجا اور استجمار اور فقہاں نے دونوں کی الگ الگ استلاح بیان کی ہے استنجا جو ہوتا ہے آگے اور پیچھے کے راستے کی گندگی کو پانی سے دھونا یہ استنجا ہے اور استجمار ہے اس جگہ کو مٹی سے پتھر سے کپڑے سے پیپر وغیرہ سے ٹیشو وغیرہ سے صاف کرنا یہ استجمار ہے استجمار ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جس سے صفائی ہوتی ہو بشرت ہے کہ وہ ہڈی نہ ہو لید نہ ہو کھانے کی چیز نہ ہو کوئی محترم چیز نہ ہو جیسے کوئی کاغذ وغیرہ اس پر اللہ تعالی کا نام یا دعا وغیرہ لکھی ہو اور قابل تعظیم چیز نہ ہو تو اس سے ہر اس چیز سے صفائی کی جا سکتے ہیں جو اس کے علاوہ آئے لیکن علماء نے اس کے لیے تین شرطیں رکھی ہیں اسے بھی ہمیں بہنوں کو جاننا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ صفائی جو کی جا رہی ہے پیشاب سے یا پیخانے سے وہ اپنی جگہ تک محدود ہے اپنی جگہ تک محدود ہے یعنی اگر کسی نے پیشاب کیا اور پیشاب اس کے ران پر لگ جا رہا ہے اس کے پیر پر لگ جا رہا ہے تو وہاں پر استجمار یعنی کپڑے اور مٹی سے صاف کرنا کافی نہیں ہوگا اس کے لیے پانی کا استعمال یا وہ چیزیں جو اس کو صاف کر دے اس کا استعمال ضروری ہوگا استجمار کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ چیز وہیں پر ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس چیز سے صفائی جا بداتے خود طاہر ہو یعنی وہ خود نجس نہ ہو یعنی اگر ایسا کوئی چیز ہے جیسے گدہے کی لیت کے بارے میں ہے کہ وہ نجس ہے اس سے طہارت حاصل نہیں کی جائے گی جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے صفائی ہو جائے یعنی جس چیز سے خواہ مٹی ہے کپڑا ہے پیپر ہے اس سے صفائی کی ہے صفائی ہو جانی چاہیے مثال کے طور بعد ایسے پیپر ہوتے ہیں جو بالکل ملائم اور بالکل چکنے ہوا کرتے ہیں ظاہر بات ہے ایسے پیپر سے صفائی نہیں ہوتی وہ پیپر استعمال کیے جائیں جس سے یعنی وہ چیز کو جو کرت صاف بھی ہو جائے یا اس سے سوک جائے دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے تو گویا اگر کوئی ایسا مادہ جس سے صفائی نہیں ہوتی تو اس سے استنجا جائز نہیں ہوگا جیسے وہ خود اتنا چکنا ہے کہ اس سے صفائی نہیں ہوتی یا وہ جگہ اتنی سوک گئی ہے کہ اب اس سے مٹی وغیرہ استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا وہ مٹی گیلی ہے کہ اسے صاف کرنے کی وجہ اور گند مچا دے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط ہے اور چوتھی بھی شرط اگر سامنے رکھا جائے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ کم سے کم تین بار ہونا تین پتھر ہونا چاہیے تو اگر پتھر نہیں ہے تو پیپر کیا ہے کم سے کم تین بار وہاں پر اس کو استعمال کیے جائیں یا اگر کوئی کپڑا لیتا ہے تو تین کپڑا ہونا چاہیے یا اتنا بڑا کپڑا ہو کہ اس کو تین حصے میں اگر کیا جائے تو اس سے صفائی ہو جائے جیسا کہ یہ بات حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ وارد ہے اسی طریقے سے یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ تین بار یہ تو واجب ہے لیکن اگر تین بار میں صفائی نہ ہو بساوقات ہو سکتا ہے پیپر شاب کی وجہ سے یا انسان کو بدحضمی ہے اس کی وجہ سے کوئی چیز ہو سکتی ہے اگر صفائی نہ ہو تو اس کے لیے تین سے زیادہ بھی پیپر یا ڈھیلے یا مٹی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ اسے وطر عادت کے اوپر ختم کیا جائے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے جو شخص وضو کرے وہ ناک میں پانی اچھی طریقے چڑھائے اور ناک صاف کرے اور جو استنجا کرے استجمار یعنی وہ وطر کرے سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ